آنیلا سنگھ جی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے آنیلا جی کیا یہ گرفتاری درمانترن کے معاملے میں جو ہوئی ہے جو پہلے گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سے جوڑ کر ہی ہوئی ہے یا پھر یہ الگ معاملہ ہے یہ الگ تو کیسے ہو سکتا ہے نا اگر کوئی دھرم پریورتن کر رہا ہے لوب دے کر یا میں سمجھانے کی بات کیا کوئی سمجھاتے تو یہ لوگ اس پرکار سے ہیں نا کہ ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے ہم آپ کے لئے یہ کر دیں گے ہم آپ کے لئے وہ کر دیں گے دنیا بر کا دھرا کر دھمکا کر پیسہ دے کر لوب دے کر کیا یہ طریقہ ہوتا ہے ان کے اسلام میں دھرم پریورتن کروانے کا یہ جہاد چلا کر چھوڑا ہوئے انہوں نے یہ تو یوگی سرکار ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں سخت کانون آ چکا ہے اور حد ہو گئی ہے نا دیکھیں اب آئے صدقاری بھی ہیں وہ بھی تقریر دیتے ہیں مولانا مولوی بھی یہ کرتے ہیں پر ان کے جو دن ہے نا یہ بلکل الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے یہ اس طریقے سے کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے عام آدمی کو بہلا کر فنسلا کر آپ ان کا دھرم پریورتن کرائیں گے ان کو نا ڈر ہے 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 ان کو شرم ہے 15-20 ساعت سے انیلا جی یہ شخص درمانترن کے کارے میں لپت تھا اور پورا نیکسس اس کے ساتھ کام کر رہا تھا تو کئی نہ کئی موجودہ سرکار کے ساتھ ساتھ جو پچھلی سرکاریں ہیں ان کی ناک کی نیچے سب چلتا رہا اور کسی نے دھیان دینے کی زہمت بھی نہیں سمجھی دیکھیں ایسا ہے پہلی کی سرکاروں کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو تشتی کرن کی راجنیتی کرتی تھی ان کو تو مسلمانوں کا ہر طریقے سے ووٹ چاہیے تھا چاہے وہ غلط کام کرے ایسی سرکاریں جو لوگ آتنک واضیوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے ان کو بے باہر چھڑوانے کے لیے وقالت کرتی ہوں ایسے راجنیتک دل جو ستہ میں بیٹھے ہیں ان سے آپ کیا پیکشا کرتے ہو کہ وہ لوگ اس پرکار کا جو نیکسس سلاتے ہیں دھرم پریورتن کا ان کو پکڑیں گے بلکل نہیں پکڑیں گے یوگی سرکار نے بلکل جو ان کا سرکاری تانت رہے ان کے اپنے اپنی ایجنسیز دیکھیں کوئی بھی جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پرکار کی حرکت کر رہا ہے تو پکتہ کیے جاتے سبوت اکھٹے کیے جاتے ہیں اس کے بعد ان کی دھر پکڑ شروع ہوتی ہے لیکن درمانتران کی معاملے میں پہلی جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ بار بار آپ کی سرکار پر بی جے پی پر یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ چناؤ جیسے جیسے آتا ہے تو دیکھیں کسی سمودھائی وشیش کے پیچھے پڑ جاتی ہے ستہ دھاری پارٹی دیکھیں ایسا ہے کہ جو پکشی دل ہیں ان کو تو کیول اور کیول مسلمانوں کو کسی بھی پرکار سے لبانا ہے چاہے وہ آتنکوادی ہوں چاہیے دھرم پریبرتن کرنے والے آتنکوادی ہوں تو سی بھی سی بات ہے بھارتی جنسہ پارٹی گورنمنٹ جو ہے نا یہ نہیں دیکھتی کہ چناؤ ہے کہ نہیں ان کو جو کرنا ہے جو قانون سے غلط قانون اپنے ہاتھ میں لیتے تو ان کو بخشتی نہیں ہے دیکھیں بلکل انیلا جی میں عجید بولنا ہوں لکھنو سے نیو جیٹین سے ایک سوال میرا آپ سے ہے کہ عمر گاؤتم کی گرفتاری کے بعد لگاتار ایٹی ایس اور یوٹی پولیس کاروائی کر رہی تھی لیکن اب جو یہ مولانا حافظ ہے اس کے بھی کنیکشن عمر گاؤتم سے ہے تو سرکار لگاتار کاروائی کر رہے ہیں اس کے باوجود دھرمانترن کے کیس بھی اتنی ہی رفتار سے آ رہے ہیں کیا ڈر نہیں ہے ان لوگوں میں بلکل ڈر نہیں ہے آپ دیکھیں نا ان لوگوں کو تو لگتا ہے نا یہ سب کرتے رہے ہیں جہاد ہے ان کے لئے تو یہ تو جہاد ہے گزوائے ہند کا جو یہ مشن لے کر چل رہے ہیں اس کے سپاہی بنتے ہیں اگر اس میں ان کو جان بھی گوانے ہی پڑے گی تو یہ سوچیں گے کہ اللہ نیا جو ہے ان کو جندر دے گا جب یہاں پر مولانا مولوی آئیے سب اسی چیز میں لگے جان بوجھ کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے انلہ جی جی کیا کرے ہیں بیپچ یہ کہہ رہا کہ مسلمانوں کو جان بوجھ کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بیپچ کان کھول کر سن لے اگر اس پرکار کے لوگ جو لوگ دے کر لالچ دے کر ڈر آ کر دھمکا کر دھرم پریورتن کرتے ان کو ہم پکڑیں گے ایک بار نہیں سو بار پکڑیں گے ہجار لوگوں کو پکڑیں گے یہ چلاتے رہیں چناؤ 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 ہم وہ کر کے دیں گے جو گلت ہے ان کو پکڑیں گے جو صحیح ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے